جی جی پڑھ دیں پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم لکل لہو قفوان احد آمین ماشاءاللہ اچھا جی سلائیڈ ڈسپلی ہو رہی ہے آپ کو جی سوال دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو جو پیٹرن دی ہے میرا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ستائیس کو انٹرویو ہو رہے ہیں تو میکسیمم لوگوں کے جو ہے ان کو بینیفٹ مل جائے تو میں نے اپنا جو کورس ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ آپ لوگوں کو جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں علینا مائک آف کریں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں وہ میں پہلے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں ٹھیک ہے تو اب اس میں میں آپ لوگوں کو ڈیلی یکم سے لے کر اب تک آج جو ہے وہ گیارہ تاریخ ہے تو ڈیلی آپ لوگوں کو دو لیکچر بھیجے جا رہے ہیں ٹوٹل آپ کے فورٹی لیکچرز ہیں اور آج گیارہ تاریخ تک جو ہے وہ آپ کے تقریباً فورٹی فائیو ٹوٹل ہوں گے آج جو ہے وہ آپ کے بائیس لیکچر تقریباً ہو چکے ہیں تو دس دن بعد آپ کو کورس مکمل ہو جائے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو لوگ جو ہے اس کو ان لیکچرز کو اور سے سن رہے ہیں تو میں نے نہیں خیال کہ آپ کا زیادہ ٹائم لگتا ہے دو گھنٹے کے لیکچر ہوتے ہیں ایک گھنٹہ مورننگ اور ایک گھنٹہ ایوننگ تو وہ جو چیزیں آپ گروپ میں پوچھ رہے ہیں جب میں جو سیچویشنل قویسشن آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ساری انہی چیزوں سے میں لے رہا ہوتا ہوں بیسیکلی جو آپ کو لیکچرز بھیجے جا رہے ہیں ریکارڈڈ فارم میں ایک مورننگ اور ایوننگ میں آپ لوگوں کو ایک بات میں کلیر کر دوں کہ میرا جو آن لائن سیشن ہوتا ہے اس کے لیے میں چارجز جو پیٹ سیشن ہوتا ہے میرے جو چارجز ہوتے ہیں وہ سکس تاؤزنڈ ہوتے ہیں آپ سب کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوٹس ملکل فری میں پروائیٹ کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو لیکچر فری پروائیٹ کر رہا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ میں لائیو سیشن جو ہے اس میں بھی آ رہا ہوں اور اس پر میں کسی قسم کی کوئی چارج نہیں کر رہا تو بس یہ صرف میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو اپنی کامیابی کے بعد میرے لیے پیدا ضرور کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیچویشنل کوئیسٹن سے جو بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا بسکلی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو جو میں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ میں نے کر دیا جس کو جو بھی کوئیسٹن ہے وہ مجھے انبوکس کرے گا اب تک جو ہو گئے سو ہو گئے انبوکس مجھے کریں گے لکھ کے ٹائپ کر کے کہ میرا یہ کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے تو وہ میں اس کو پڑھوں گا گروپ میں شیئر کروں گا اس کا انسر بھی میں کروں گا اب اگلی بات کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ یا اس کی بات حرف آخر نہیں ہوتی میری ہر بات کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فائنل اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں امنڈ ہو سکتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو میرا علم مجھے بتاتا ہے میں نے صاحب زیرے بغیر کسی کنجوسی کے وہ آپ تک ڈیلیور کرنے کوئی اگزمپل میرے مائنڈ میں آتی ہے کوئی کوئی پریکٹیکل سیچویشن میرے مائنڈ میں آتی ہے تو میں تو اس آنسر میں آپ لوگوں کو ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو گریپ ہے نا اس سوال کے آنسر پہ وہ ہو جائے تو اب نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی کوئیسٹن آپ لوگوں کو کہو گا آپ میرے سے پوچھیں گے ٹھیک ہے ابھی سوال میں کروں گا جواب آپ لوگ دیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے جو آپ لوگوں کے کوئیسٹن ہیں وہ اسی وقت لائیو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ ہم یہ سیشن لیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو کسی بھی وقت کوئیسٹن ہے آپ میرے سے پوچھیں ان بوکس کریں اب اس سے اگلی بات میں خود اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر ہوں میری جوپ ٹی ٹائمنگ صبح آٹھ سے چار بجے تک ہوتی ہے لیکن ایک بجے تک ہم بہت بیزی ہوتی ہیں سکولز جو کہ اوپن ہوتی ہیں تو اس کے بعد سکولز کلوز ہوتی ہیں تو ہم ایزی ہو جاتے ہیں تو اور بھی میرے لائیو پیڈ سیشن چل رہے ہیں اس وقت میرے چار آپ کے علاوہ چار آن لائن سیشن اور اس وقت چل رہے ہیں جنہوں نے پی کی آتے ہیں ان کو مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے تو بات یہ ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان بوکس مجھے کرتے ہیں اور آپ کو ریپلائی نہیں آتا تو میں آپ کو مشکور رہوں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو میرے جواب کر مجبوری میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں جان بوچ کیسا نہیں کرتا کیونکہ میری اسائنمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے میں رات کو بارہ بجے وری ہوتا ہوں ٹھیک ہے سارا مطلب اس وقت تک سیشن اور ٹیسٹ اور نوٹس اور یہ چیزیں مختلف کو اس میں بیجی جا رہی ہوتی ہیں سوال نمبر ون ہے اصل مدد پہ آتے ہیں میں پانچ منٹ اس لئے لے گیا کہ کچھ لوگ جو ابھی جوئن کر رہے ہوں گے تو چلیں وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائیں 300 پلس لوگ ہیں ہمارے اس میں گروپ کے اندر یہاں پہ 36 لوگ موجود ہیں صرف تو کوئسٹن نمبر ون ہمارا ہے کون جواب دے گا جی کوئسٹن نمبر ون کا آنسر کون کریں سر میں بتا دوں سر میں بتا دوں سر میں کوئسٹن کون سر ہے کوئسٹن میں بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگ ہنڈ ریز کر دیں ہنڈ ریز کا آپشن کا آتا ہے پتا ہے آپ لوگوں کیسے کرتے ہیں ہنڈ ریز کرتے جائیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کس کو جو ہے اسد نظیر پہلے سوال کا جواب دینے والے ہیں ٹھیک ہے جی علینہ آمیر علی اسد ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسوال علیکم سر جی والے کم سلام سوال سن لیں آہ جی سر سوال یہ ہے کہ پلیز گیو می ٹو ایکزمپل آف ایسمنٹ فرمیل وعلی آپ کلاس پڑھا رہے ہیں سر کوششن بول پہائیں دو اسیسمنٹ کی دو اسیمپل لیں جی شایبش آہ یہ سر اکیسر آہ اپسیسمنٹ کی دو ایک سوال دوسرا ہوتا ہے سامیٹر تر فرماتے اسیسمنٹ can be taken into the on-going classes وہ on-going classes کے اندر ہم لے سکتے ہیں جس سے کوئی اپنے têmadoon – بچوں سے کوئی قویز لے لیا اور ان کو اپر ٹائم مجھے سکتہ رہن گل میں Därنگ کو واقل � опыт to meet them , end of the term سکته ہے تو سکتے ہیں تو ہر وہ حس가지고 اسکتہ ہیں تو ہیں دیس میں اسے chassis سکتہ press کام کیا رہے ہیں کہ اس ب TotDAO میروں نے جب آپ کے ساتھ رہا ہوں کچھala اسی پ Ladra ڈ foldے میں ڈ Rouge Wild تعالی سکتے ہیں безопас Edition جس میں آپ یونٹ کو پڑھایا پڑھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتنا سمجھ آیا اور دوسروں میں ڈائیگرنسٹک کو یوز کروں گی کہ بچوں کو کہاں پر دکھنگی ہے کیونکہ کتنا اس کو پڑھایا پڑھا گیا جام偿ی Completelywickle جس میکٹری بھی ہوتی ہے تو میں ایم سی کیوز کے تھروہ ملٹیپل چوائز کے تھروہ بھی کر سکتی ہوں اور میں جوہاں وہ انفارمل بھی کر سکتی ہوں ابزیویشن آنسر کے تھروہ بھی کر سکتی ہوں آہ تو فارس لے لیا کوئی اسائیمنٹ اس وقت بچوں کو چھوٹا سا لکھنے کو دے دیا جہاں تک میری ہے صحیح انفارمل ہے کہ جو ابزیویشن ہوتی ہے انکڈوٹ بھی جس میں جیسے ہوتا ہے صحیح انفارمل میں ہی آجاتا ہے انکڈوٹا ہی انفارمل میں ہی ہوتا ہے کہ ہم انکڈوٹس کو ریکارڈنگ کرتے جو بھی انفارمل ہوتی ہے تسٹ وہ ہم اس کو ریکارڈنگ کرتے ہم یسرر ریکارڈنگ کرتے ہیں ہم انکڈوٹ نہیں کرتے اوکے چلے آپ جونے نے جواب نہیں دینا اچھا next میرا question ہے چلی آپ بتائیں جو رہا ہے ہم کے للم بٹائیں چلے اپ دیکھیں assessment جو ہے چلے میں اس پر جواب دے دیتا ہوں assessment basically formative ہوسکتی ہے diagnostic ہوسکتی ہے ہم کرتے ہیں جب ہم پڑھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتنے سمجھ آیا نہیں فارمیٹیو ہم لیکچر سٹارٹ کرنے سے لے کر لیکچر انڈ کرنے تک ڈیورین 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 ڈی سیشن ہم جو بھی سوال جواب کرتے ہیں اس کو ان فارمیٹیو اسیسمنٹ بولتے ہیں تو باقی ٹھیک آپ جو ہے وہ فارمل ابزرویشن اسیسمنٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ بچوں سے کوئیز دے سکتے ہیں بچوں کوئی ریٹن ٹاسک تحریری سوال دے سکتے ہیں اور وربلی کوسٹن پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو گوڑ پہ آکے لکھوا سکتے ہیں کوئی چیز ٹھیک ہے آپ انڈیور ٹاسک دے سکتے ہیں آپ گروپ دے سکتے ہیں یہ ساری اسیسمنٹ کی ٹائپس ہیں اچھا نیکسٹ میرا سوال یہ تھا کہ ایویلویشن ہم کیوں کرتے ہیں what is the purpose of evaluation in education سر میں بتاؤں 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 جی کوئی بتا دیں چھو جواب دینا چاہ رہے ہیں اچھا سر ایویلویشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جج کریں کہ ہمارے جو اوبجیکٹوز ہیں جو کشل اوبجیکٹوز ہیں کیا ہم نے اچیو کر پائے ہیں کہ نہیں اسی لیے اس کے بعد جو ہیں ہم جو ہیں پتا چاہتا ہے کہ بچ جیول پر پہنچیں مہم اپنی اپجیکٹوز کرتے ہیں تو لئے ایسا ہم جد من کے لئے کر رہے ہوتے ہیں کہcido جو کچھ ہم نے تیج کیا ہے اب اس کو ہم جز کرنے کے لیے کیسے جو ایویویشن ہے وہ جو میکنگ جیجمنٹ ہے نا اچھا آپ نے سے کوئی جیجمنٹ کے لیے سہاں میں نے پتا ہوں اس کے بارے میں میری بات تو سن لیں آپ نے سے کوئی دو لوگ اگر کے بیٹس کے لیے لائی سیشن لے رہے ہیں کوئی دو لوگ کوئی دو لوگ نہیں سر اچھا چلے چلے اس کا میں سلوشن لیکھتا ہوں پرکی آواز گن رکیٹ ہو رہی ہے بار بار what is the purpose of evaluation اس کا جواب دے رہے ہیں جنابے والا میں دے تو بے نظیر دے رہے ہیں چلے آپ دے رہے ہیں 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 ہم نے جو بے میکیں دے رہے ہیں اس کی اپس لوگ جا کہتے ہیں اور اس سے ہم پر بعد میں ریزل دیتے ہیں اس کے بعد اپنے سبتے ہیں اورڑاڈرز کی سبتے ہیں ایسی پروگرام کی ورث ان ویلو کو فائند آؤٹ کرنے کے لیے کہ آیا یہ پروگرام ہمیں صحیح چل رہا ہے آگے کنٹینیو کرنا ہے یا اس میں کوئی چینجنگ لے کر آنی ہے تو اس کے لیے ہم ویلویشن کرتے ہیں اچھا what is the difference between assessment and evaluation دو لائن میں کوئی جواب دے گا آپ لوگوں کو نا میں لینک چینج کر کے بیج رہا ہوں سر میں آتے لیے ہو نہیں آپ نہیں بیٹ کریں میں نام لیتا ہوں یہ میں نا میں لینک چینج کر کے بیجتا ہوں سر یہ ججمنٹ اور اب نہیں ہو رہی سر سانیا بتا رہی ہے what is the difference between assessment and evaluation سر ہو رہی ہے آپ کو چینج کریں سر ہو رہی ہے بالکل ہمیں آتے لیے ہو سر آپ چینج کر لیے ہو لینک چینج کرتا ہوں چلیں اس سوال کا جواب دیں سب تک میں چینج کر لیتا ہوں لینک میں پھر آپ کو بتا دوں گا سوال میں پوچھ رہا تھا what is the difference between assessment and evaluation سانیا اس کے امسر کر رہی ہے مانے پوچھ لیتا ہوں موسیقا 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 ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس سوال کے جواب کے سامنے میں کس چیز کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں یعنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں دنوں میں سے کے بعد ہم لے سکتے ہیں آپ کو سمجھ ہی آجا سکے رہے ہیں اجندہچ لوگا جو جانتے بقید talkinang آپ لوگوں کو خود کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی صرف آپ کی آسکر ہی نہیں آ رہی ہے میری تو فکر ہی نہیں آ رہی ملی بات تو چل نہیں آ رہی آپ لوگ کو اتنا ایک ساتھ بولنے لگ جاتے ہیں میں نے آپ لوگ کو کوئی نا لینک دوبارہ بھیج ہے اس نئے لینک کو جوائن کریں اور کلاس دوبارہ اس نئے لینک سے جوائن کریں اس کو لیو کر دیں سب لوگ یہ گروپ میں میں نے بھیج چıd延ا ہے لگ موسیقی 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 یعنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جو تدبیریں ہیں وہ یوز کرتے ہیں بتاو بتاو ایوالیشن کے بات بتائیں ایوالیشن ہے کسی چیز کی ورث ہے اس کو چھوڑ دیں میں نے سوال اتنا سا پوچھا ہے کس کے بعد ہم ریمیڈیو میر لیتے ہیں آپ کانسا جانور صاحب آ گیا ہے آپ کانسا جانور صاحب آ گیا ہے جی نیکس کوئی اور بتائیں ساہ ہم اسسمنٹ کے بات ریمیڈیو میر لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسسمنٹ میں ہم چیزوں کو اپزاب کر کے انفرومیشن گیدر کرتے ہیں اور اس کو ویلیویٹ کر کے اس کو اوپر جو ریمیڈیو میر وہ ہم اپلی قبل کر رہے ہوتے ہیں تو اسسمنٹ کے بعد ہمیجر ہم اسسمنٹ کے بعد ریمیڈیو میر لیتے ہیں نہ کہ ایویویشن کے بعد ایویویشن کے بعد آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں پاس فیل کا مثال کے طور پر آپ کسی کا اینوال اگزیم لے رہے ہیں ٹھیک ہے امتحان لے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا اس کے ریزلٹ میں بہتری لاسکتے ہیں نیویشن کے لیکچر تیس منٹ پڑھا لیا آپ آپ کے بس پانچ منٹ ہیں ایویویشن کے کہ کیسا رہا لیکچر آج آپ کا آپ کیا وہ تیس منٹ کے لیکچر کو دوبارہ پڑھا سکتے ہیں جس بچے کو نہیں سمجھا یا آپ کچھ کر سکتے ہیں نو اسسمنٹ آپ کب کرتے ہیں دیورنگ لیکچر کرتے ہیں اس وقت آپ کیا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں یس کلیر یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے دو دو تین تین پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں یاد رکھے گا تو دا پوائنٹ رہیں مختصر تاکہ میکسیمم سیچویشن کوسٹن کر سکیں سوال اگلا یہ ہے کہ ایک ایک ٹیچر اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے پڑھانے سے پہلے وہ بچوں بچوں کا پریویس نالج جج کرتا ہے یہ اسسمنٹ کی کونسی اپروچ ہوگی اسسمنٹ فور لرننگ اسسمنٹ as لرننی یا اسسسمنٹ of لرننگ جی چاہ رہا اسسمنٹ for لرنی اسسمنٹ فور لر---- ٹھیک ہے جوید ویڈو کینسے군 کس کی اگزمویلں ہا ہے چی سپس اگزمویلں آسمرو حسائنٹ کس کی اگزمویلں خیمت ہم کی بایتی بار موسیقی جی زیادی اچھا 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 نیسے جی اچھا بعد موسیقی نیسے دیکھا دیکھا اچھا شکریہ 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 جی سر formative assessment اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم on the spot یا during our lecture we can change our attitude to our methodology that's why formative assessment is more important اچھا teaching learning کے لئے teaching learning process کو effective بنانے کے لئے ہم کون سی assessment use کرتے ہیں summative placement formative diagnostic جی سر formative assessment formative assessment formative assessment کرتے ہیں اس کا بچے کی ریزلٹ کے اوپر یا اس کی لرننگ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کیسے جی سر جی سر ہوتا ہے جی وہ ایک دوسری کو دیکھتے ہیں کوششن کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں جس سے ان میں آپس میں کافی بہتری آتی ہے اوکی کوششن کرنے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں فیڈ بیک کو ریویو کہا جاتا ہے جو بچے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں جی ایک دوسرے کوششن کرنے ہیں جی 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 سر behavior record is anecdotal record and performance record is portfolio record ٹھیک یہ difference ہوتا ہے اب کوئی example دیں مجھے portfolio کی کہ کون کون سی چیز بچے کے portfolio کے اندر آئیں گی سر بچے کا پورے ساتھ مجھے کہیں کہ آپ اپنی پورٹ فولیو بنائیں کہ آپ نے کیا 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 یا پھر ایک سیمیس پر آیا دیکھیں this is the responsibility of the teacher not the student to keep in record everything دیکھیں ہار ایک چیز کو ریکارڈ میں رکھنا teacher کی responsibility ہوتے پورٹ فولیو کے اندر نہ کے student کی جی کوئی اور بتایا جیس کا جو ہے سر بچے پورٹ فولیو کے اندر ہوں گی اور سر بچے پورٹ فولیو کے اندر ہوں گی اور سر بچے پورٹ فولیو میں آ جائیں گی سانیا بتا رہی ہیں کیا بتا رہی ہیں آپ throughout the term جو بھی بچے سے کام کروا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی جو curriculum activities ہوتی ہیں جو آپ کے co curriculum activities ہوتی ہیں جو آپ کا subject related جو آپ کے materials ہوتے ہیں جو آپ کے assignments ہوتے ہیں آپ جو جس طرح کی بچے سے جو ہے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں چاہے activities کے تھوٹ چاہے آپ اس کو اس میں جو ہے وہ بچوں سے کسی بھی طرح کا response لے رہے ہیں چاہے وہ written میں ہو چاہے activities میں ہو اس ساری چیزوں کو ہم collect کر کے ایک file کے اندر رکھتے ہیں اور یہ جو responsibility ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جب آپ forecast کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پہلے جو تھا وہ کہاں لائے کر رہا تھا اور ابھی کہاں ہے تو اس چیز سے پھر یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ below average تھا یا شروع سے ہی average تھا یا up to the mark ہے اس سے آپ کو بچے کی پوری progress جو آپ چاہے آپ اس کو six months کے اندر لے رہے ہیں یا one month کے اندر لے رہے ہیں یا آپ پورے سال کی جو ہے file handover کر رہے ہیں وہ پوری file جو ہے نا وہ بچے کے student work سے related ہوتی آپ اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں بچہ آج ہمارے سکول میں داخل ہوا ہے grade six میں ٹھیک ہے اور وہ کل اس کا paper ایس پوز گئے سال گزر گیا اب ایک سال ایک سال ہے اس کے تمام ٹیسٹ اس نے کوئی ایکس کوئی painting drawing music reading writing کچھ extraordinary کی ہے وہ سارے کا سارا اس بچے کے attendance ہے اس بچے کا class work ہے اس بچے کا home work ہے جو کچھ بھی ہے important وہ سارا ہم اس کے اندر رکھتے ہوتے ہیں ایک file کے اندر اس کو اس کا portfolio کہا جاتے ہیں اچھا جب ہم کسی بھی بچے کی detail assessment دیکھ کرنا چاہا رہی ہیں detail study کرنا چاہا رہی ہیں تو پھر ہم subjective assessment use کریں گے یا objective assessment use کریں گے جی شاور subjective کیوں کریں گے اس کا جواب دے گا مجھے بھی جواب اس کا دے گا مدیہ جواب دے رہی ہیں جی مدیہ کیوں کریں گے ہم subjective assessment جب ہم کسی بھی چیز کو deeply ہم study کر رہے ہوتے ہیں تو وہ subjective form میں ہوتی ہے Subjectivity وہ چیز ہوتی ہے جو ڈیٹیل میں ہوتی ہے اوبجیکٹیوٹی صرف ایک پوائنٹ آف یو اس طرح سے ہوتی ہے میرے اس طرح سے ٹھیک ہے سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو ملٹیپل وے سے دیکھنا ہی ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی تو جب ہم ان ڈیپس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اوبیسلی ہم اوبجیکٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے سبجیکٹیوٹی کی طرف جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کی سبجیکٹیوٹی اسیسمنٹ کر گئے ہیں یا اب جیکٹیوٹیوٹی کر رہے ہیں یا پھر مکس اسیسمنٹ کر تے ہیں جی ہماری ہمیں مکس ہوتی ہے بالہوبجیکٹیوٹی� مچ what is the difference between standardized test and non standardized test یا اس کو یوں بھی آ سکتے ہیں پوچھا جا سکتے ہیں standardized or non standardized Straw میکیا بچے ہیں یوں بھی پوچھا جا سکتے ہیں test آپ بناتے ہیں اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی سر میں بتاؤں سر یہ جو ہم ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کی لیکچرر وغیرہ کے ٹیسٹ ہے اس میں تو ابجیکٹیو ہوتا ہے اس میں بطول ہم سبجیک پور ایک سبجیک کو انیلائیز کر رہے ہوتا ہے تو یہاں پہ کیوں ابجیکٹیو اسس میں ہو رہا ہے میں نے پرسنیلٹی اسیسمنٹ کی بات کیے میں نے آپ کے لیکچرر کے ٹیسٹ کی بات نہیں کی اور یاد رکھے گا آپ کا انٹرل وہ آپ کی پرسنیلٹی اسیسمنٹ ہوتا ہے نولیج اسیسمنٹ آپ کی نہیں ہوتا وہ آپ کا پیپر ہو چکا ہوتا ہے سوال میرا تھا آپ پھر ہمیں پیچھے لے گی سوال میرا تھا کہ what is the difference between standardized test and non-standardized test یا standardized measurement and non-standardized measurement یا teacher made test and expertly made expertly designed test یہ ان میں کیا difference ہے کاری ایٹی پہ سکتا ہے نفیقا ہوا نعمل ایک بھ foul ایٹی پہ سکتا ہے پہ سکتا ہے کاری ایٹی پہ سکتا ہے لیکن جو نان-standardized test ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ نہیں بناتے جیسے کہ کسی teacher نے بنا دیا اس کے کلاس کے لئے تو اس کی رشتی بھی نہیں ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہویا سہی ہے جواب جی تا سچے رشتی رشتی بالوسرے کے لائلیٹی نرک کو نرک اور سی رشتی نرٹ نورم ریفرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم انڈیویڈیل کو کمپیر کرتے ہیں جیسے کہ کلاس میں دو بچے ہو گئے ان دونوں کو کمپیرزن کر دیا لیکن سر نرٹ اور کریٹرین ریفرنس ٹیسٹ سی آر ٹی جو ہوتا ہے ہم ایک سٹینڈرڈاڈائز میرز ہمیں ملے ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ایک گریڈ ہم ایک گریڈ تو کتنے مارزن پر دینا ہے تو وہ ہمیں بورڈ والے بتاتے ہیں اگر ہم انڈی کریں گے تو ہم کلاس فون لیویل پر کریں گے جو ٹیچر کرے گا کہ دو سٹوڈنٹ کو یہ اشار ہے یہ اشار نہیں ہے اس طرح سے نہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بتاتا ہے جیس کا جواب میں بتاؤں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں آپ کا جو جو ٹیسٹ ہوگا نا ریٹن کوالیفائی آپ لوگوں نے کیا ہے وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اوہ نرٹ ہے یا سی آرٹ ہوا ہے جی کس بیس پہ بتاؤں جی کون کہہ رہا ہے ایک منٹ ہے ٹھیک ہے آگیا کون کہہ رہا ہے سی آرٹ بتائے کیسے ہے سی آرٹ بتائے کیسے ہے گیر ٹیسٹ کو چھوڑے نا کریٹریہ اس میں کیا آپ کا آپ شورٹ لسٹ ہوئی ہیں اس کا کیا کریٹریہ سی آرٹ بتائے کیسے ہے اس کو سوری جسٹیفائی کون کرے گا شاہ باش آپ کا ٹیسٹ سی آرٹ ہے دوسرے سے کمپیر کیا گیا ہے جیسے اگر میں پاس کروں گی دوسرے میں پاس کر رہے ہیں تو ہمارا آپس میں کامپیٹیشن ہو رہا ہے بیری گوڈ کورا تولا ہے اب میں اس پہ نا میرے لیکچر یہ موجود ہے یہ سلایڈ جو آپ دیکھیں ان پہ لیکچر دی ہوں اچھا میں آپ کو دو لائنوں میں ان کا ڈیفرنس بتاتا ہوں ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے جو ہے وہ ہنڈرڈ میں سے ایٹی مارکس ہیں ٹھیک ہے تو ایٹی پرسنٹ مارکس ماشاءاللہ اے گریڈ ہے ہاں اے گریڈ ہے اس کی امی بڑی خوش ہوتی ہے بہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے یا بہن کے آپ کی کلاس میں کون سی پوزیشن ہے وہ کہتا ہے میں کہتا ہے میں تھرڈ آئی ہوں یا تھرڈ آیا ہوں وہ کہتا ہے نہیں مزہ نہیں آیا ادھر سے والد والا خوش ہو رہے ہیں کریٹیرین بیس پہ کہ اے گریڈ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کا اے گریڈ بن گئے شکر ہے سیونٹی نائن نہیں بنا لیکن اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائیا ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کو تو فرسٹ ہنا چاہیے تھا تو نوم ریفرنس میں ہم ایک بچے کی پرفارمس کو باقی بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ باقی بچوں کی پرفارمس کتنی تھی اور اس یہ کہاں پہ ان کے اندر یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے یہ ہوتی ہے نوم ریفرنس ٹھیک ہے کریٹیرین ریفرنس کیا ہے کہ ہم کریٹیریا سیٹ کر لیتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ والا پاس ہے اب آپ کے سین پبلک سرویس کمیشن میں ففٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ جو بھی پاسنگ کریٹیریا ہے ٹیسٹ کا کہ یہ جو پاس کرے گا تو وہ پاس ہوگا لیکن شورٹ لیسٹ وہ ہوگے جو میرٹ میں فال کریں گے تو وہ میرٹ میں فال کرنے والے آپ لوگ نرٹ بیس پہ شورٹ لیسٹ ہوئے نہ کہ سی آرٹی پہ ٹھیک ہے تو یہ پاس فیل ہونا کہ جی تھ سکتنے پہ ہوگا یہ کریٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن میں کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں کون بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں جی آہ بتا رہے ہیں زونیا بتا رہے ہیں جی جی شاہ باش نسرت انور علی سر سکس کمپوننٹس ہوتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سکس کمپوننٹس سر رہے ہیں جواب آپ کا ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کے صرف دو کمپوننٹس ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ جب میں نے پوچھو سو گا تھا آپ لوگ انہیں نہیں بتایا اب سنیں ٹھیک ہے اوبجیکٹیو اینڈ کونٹنٹ یہ دو صرف کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کے یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا ٹو وے چارٹ اس میں ایک سائیڈ پہ آپ کی یہ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے اور ادھر آپ کے لسٹ آف ٹوپی یا کونٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے سر بکاز ہمیں ٹیسٹ وہ ایک بیلنس ٹیسٹ ہونی چاہیے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کریٹریہ کو میئر کر سکیں اس لئے کہ بیلنس ٹیسٹ بنانے کے لیے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کو فالو گیا جاتا ہے میری باہ سنے کریٹریہ کو زیادہ کریٹریہ کو میئر کرنے کے لیے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن نہ بنایا جاتا ہے نہ یوز کیا جاتا ہے کوئی اور جواب سپیسیفیکیشن اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں سارے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن ہوں جاتا ہے یا جتنے ہم یہ ٹراپکز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپروپریٹلی اپروپریٹلی جو ہن کور ہو سکیں اس کے لیے سپیسیفیک ٹیپل آف سپیسیفیکیشن ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کسی ہتر جواب ٹھیک ہے ٹیپل آف سپیسیفیکیشن کے دو کمپوننٹس ہیں اوبجیکٹیوز اور کونٹنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ اس اوبجیکٹیوز سے ریلیکٹڈ پورے اس کونٹنٹ میں چپٹر 1,2,3,4,5 میں سے کتنے سوال ہم نے لینے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب اس میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیلنس ٹیسٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ٹی او ایس یوز کیا جاتا ہے جس کو ٹیسٹ بلوپرنٹ بھی کہا جاتا ہے بیلنس ٹیسٹ ڈیزائن کے لیے ٹی او ایس ہم بناتے اور یوز کرتے ہیں بیلنس ٹیسٹ ایسا آپ دیکھیں نا آپ نے ایک ٹیسٹ بنانا ہے آپ یہ نہ کریں کہ نولیج لیول کے کمپریہنشن لیول کے سوال جو ہے وہ آپ سارے پہلے چپٹر سے پانچ سوال لے لیں دوسرے سے ایک لیں اگلے چپٹر سے لے ہی نا اس سے اگلے سے پھر چار لے لیں ایسے نہیں تو بیلنس سے مراجی ہے کہ ہر ایریا سے مطلب یہ ہے کہ جتنا پورشن اس کا ایک چپٹر کے بیس پیجز ہیں اور ایک کے دو ہیں آپ دونوں میں سے دس دس قویشن لے رہے ہیں آپ نائمزہ بھی کر رہے ہیں تو بیلنس ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ ہر ایریا سے ایکولی یعنی اکورڈنگ ٹو ابجیکٹیز آپ اس میں سے کونٹیکٹ لیتے ہیں سوال بناتے ہیں اکی اور ہائیر آرڈر اف تنکنگ دونوں کو کم چکل کریں ہاں نہیں ایم گولز اور ابجیکٹیز اس کے میں نے آپ لوگوں کو ایک لنک بھیجا تھا امیر ہے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا ایم گولز اور ابجیکٹیز کا ڈیفرنس میں نہیں پوچھ رہا وہ آپ لوگ پتا ہوگا کہ ایمز نیشنل لیول کے ہوتے ہیں گول سبجیکٹی یا انسٹیٹوشن لیول کے ہوتے ہیں اور ابجیکٹیو یا ایسے لوز کلاس روم لیول کے ہوتے ہیں میرا سوال صرف سیمپل سا ہے کہ what is the difference between specific objectives and behavioral objectives ٹھیک ہے ایکزیمپل سے مجھے بتائیں جی کون بتائے گا ایکزیمپل سے جیسے کہ ہم کوئی topic start کروا رہے ہیں اور ہم نے اس کے خاص ایک objective بنایا ہوئے ہیں کہ یہ chapter ختم کرنے کے بعد last میں اس بچے کو سیل کی definition آنی چاہیے تو یہ میرا specific objective ہے اس lecture کا اس میں میری instruction کا تو یہ ہو گیا آپ کا specific objective اور behavioral objective کا مقصد ہے کہ اگر میں چاہی ہوں کہ میرے بچوں کے اندر behavior کے اندر کوئی تبدیل ہی آئے جیسے کہ اگر میں بیٹھ کر پانی پی رہی ہوں تو میرا بچہ بھی بیٹھ کر پانی پی ہے تو یہ میرا behavioral objective ہے جی very good اچھا جواب ہے کوئی اور کوشش کر سکتا ہے اس پر اس طرح ہمار اچھا موگا ہے تو اس سپسپیش میں اس طرح ہم راگا ہے رمین خلال؟ علیاء اچھا جیسے ٹچھوں کے دیل لوگ آئے ہاںaters کہ میرا پھرو nên Gregory'ے دل کریں مجھے اپنے پاس کے لئے اندازہ سوالے ہیں ہمارے سپیسیفیک اوبجیکٹوی ڈال ہے اور جو بیہویئیل ہم لوگوں کے اوبجیکٹوی ڈال ہے وہ زیادہ تر ہمارے کو کرکی کلنم ایکٹویٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کو دسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کی کو کرکی کلنم ایکٹویٹیز کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایک یونی فارم اور ایک دسپلن سسٹم کے اندر جو ہیں وہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے ویجولائز ہو کر چیزیں دیکھ کر اور ایکٹیوٹی کر کے نا چیزیں انڈسٹانڈ کرتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے سپیسیفیک اور ایک ہوتا ہے انسٹرکشن میں ہے بہیوریل میں کہ پہلا جواب کچھ اچھا لگا ہے مجھے باقی جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں سپیسیفیک یا انسٹرکشن اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ جو مطلب جیسے آپ نے چیزوں کو میمورائز کرنا ہے کہ یہ کر لو یہ سمجھ لو اس پرابلم کو سالف کر لو یہ آپ کے سپیسیفیک ہے مثال کے طور پر ایک بچے کو آپ نے پانچ کا پاڑا یاد کروا لیا آپ نے اپنے سپیسیفیک اوبجیکٹیوز اچیو کر لیے کورتو لین مائک آف کریں اچھا اسی طرح آپ نے ایک بچے کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پر سچ بولنے کے بارے میں جو ٹاپک ہے قرآنی آیات یہاں دیس ہیں وہ یاد کروا لی آپ کے انسٹرکشن اوبجیکٹیوز نے یاد کر لی رٹہ لگا لی آپ کے انسٹرکشن اوبجیکٹیوز اچیو ہو گئے بہیورال اوبجیکٹیوز بیہیویر کہتے ہیں آپ کے ایکشنز کو تو اگر اس نے واقعی یہ چیز پڑھنے کے بعد سچ بولنا شروع کر دی ہے اس کا مطلب آپ کے بہیورال اوبجیکٹیوز بھی اچیو ہو گئے ادروائز نہیں ہوئے سر یہ جو سپیسیفک اوبجیکٹیوز ہیں they are set from the side of teacher اور بہیورال اوبجیکٹیوز I think they are from the learner's side جو وہ learn کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی سر یہاں اس طرح بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہیورال اوبجیکٹیوز ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کے جو اس کی اٹیٹیٹوڈ کے اندر کیا تبدیلی ہے ایک ورڈ یوزتا ہے سمارٹ بہیورال اوبجیکٹیوز کے لیے کوئی اس کا اگرونپ بتا سکتے ہیں فول فارم اس کی بتا سکتے ہیں سر اسپیسیفک 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 اپیسیفک new averal ر آپ ہوہےیورستگ اسپیسیفک آر اسپیسیفک عزیل آیؑ سی بلوم ٹیکسونمی کو دے بھی جیے گا اس سے سوال لازمی پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کب دی تھی کس نے دی تھی یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینے یہ سیمپل سی ہے میں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا میں آپ سے اگزیمپل لینا چاہ رہا مجھے اپلیکیشن اور سنٹسز کی اپلیکیشن اور سنٹسز کی کوئی ایک ایک اگزیمپل دے دے آپ میں سے سنٹسز کی کوئی اپلیکیشن اور سنٹسز کی کوئی اپلیکیشن کت سے پھر کوئی اینالیز کرے کوئی جیس کوئی اس کی اگزیمپل دے اس کو ایوالیویٹ کر کے بتائے اینالیز ہوگی ہے جی کوئی اور اگزیمپل دینا چاہے موسیقی 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 وہ کہہ کہ دیکھیں یہ حرکت کر رہی ہے خود بخود تو اس کا مطلب یہ بھی living thing ہے جاندار ہے یہ ہوتی application جو knowledge آپ بچے کو دیتے ہیں تو وہ اس کو دوسری جگہوں پر apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو دوسری جگہوں پر apply کرتے ہیں آپ نے بچے کو عملی کر کے دکھایا white اور red color mix کیا تو pink color آپ نے اس کو بنا کے دکھایا اب وہی بچہ سکول میں کلاس سے باہر جاتا ہے اس کو pink color کا کوئی پھول نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو pink ہوتا ہے یہ basically دو رنگوں کا مجموعہ ہے سفید اور red کا جیسے ہم وہ جامع شیری بناتے ہیں دودھ اور اس میں دودھ میں جامع شیری mix کرتے ہیں تو وہ pink color ہو جاتے ہیں لب آپ نے وہ چیز بچے کو دکھائی وہی بچہ یہ ہوتی ہے application اب synthesis کیا ہے synthesis یہ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اب مثال کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو نا ایسے لکھ کے دیں میں نے آپ کو پڑھا ہے جاندار چیزوں کی خصوصیات ٹھیک ہے اب میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ جو جاندار چیزیں ہیں نا جی ان کے اوپر کوئی ایسے لکھ کے دیں ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑی چیزیں بتائی ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے اس پہ اپنے mind کو use کر کے اس پہ ایک چیز create کر رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ اس کی synthesis کہلاتی ہے ٹھیک ہے knowledge کہتے ہیں memorization کو چیزوں کو یاد کرنے کو comprehension کہتے ہیں understanding کو مثال کے تو پھر میں کہتا ہوں کہ define education یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ education کیا ہوتی ہے knowledge پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہوں کہ give two examples of education give two examples of informal mode of education اب اس کو knowledge تو ہے لیکن اس کے ساتھ understanding بھی ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین سے حاصل کی گئی تعلیم یا پھر computer سے حاصل کی گئی تعلیم موبائل سے یا ٹی وی سے وہ informal ہے یہ example ہوتے رہے ٹھیک ہے تو application میں basically جو knowledge اس کو دیا جاتے ہیں وہ اس کو utilize کرتا ہے تو یہ چھے لیول ہیں آپ سے sequence میں پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح آپ سے کوئی example پوچھے جا سکتی ہے کیونکہ ہم اب ایک گھنٹے میں ہم آدھا گھنٹہ لگا سکتے ہیں bloom taxonomy پہ question کرنے پہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور جہاں سے آپ کو کوئی problem ہو آپ نے میں نے آپ کو bloom taxonomy پہ ایک مکمل lecture cognitive effective psychomotor domain پہ بھیجا ہوا ہے اور اس میں میں نے ایسے ہی example ہر ایک کی ساتھ بتائی ہوئی وہ آپ نے سن لینا ایک دفعہ ٹھیک ہے جی اب اس کو bloom taxonomy کے cognitive domain کو کس نے revise کیا جی یہ کریتھول نے کیا تھا revise کب کیا تھا 2001 2001 میں اس کو ڈاؤن سے reconstruction پہ rebuilding چلین اب آپINE گا آپ سے سوال نہیں گ patah آپ اوریجنیشن آپ گل کیسے اس آپ موسیقی 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 اگر دیکھیں یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھتے ہیں نا what is the highest level of cognitive domain آپ اس کو بتاتے ہیں نا evaluation تو ساتھ میں یہ add کر لیں according to benjamin bloom ٹھیک ہے اگر آپ بتاتے ہیں create تو ساتھ add کر لیں according to krathol and anderson revised domain the highest level is create ٹھیک ہے یا creation اوکے اب اس کی سادہ سی اس کی understanding یہ ہے کہ آپ پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا subjective paper لکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ evaluate کرتے ہیں یا پہلے لکھتے ہیں یعنی آپ لکھنے کے بعد سوچتے ہیں بھئی کس ترتیب میں میں لکھوں یا پہلے لکھ لیتے ہیں اور بعد میں یہ چیز سوچتے ہیں جی پہلے سوچتے ہیں نا پھر لکھتے ہیں create تو بعد میں ہوتا ہے تو highest level تو create ہی ہوگا highest create ہے تو اسی لیے اس نے revise کیا تھا کہ بھئی synthesis بعد میں آتا ہے یعنی creation بعد میں آتی ہے پہلے نہیں آتی پہلے تو ہم evaluate کرتے ہیں جی جی پھر میں یہاں بتاؤں جو حضرت کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرا جو آپ کے ہی حضار ہیں کہ میرا حضار شب یہ بھول گیا تھا کیونکہ ان کا جو bloomkit examen ہے وہ اسی پہ ہے بیس کرتی ہے کہ جو increasing level جو ہے وہ complex ہوتے جائیں گے اور specificity ہوگی کیوں کے اندر تو کیونکہ پھر آپ کے evaluation میں تو نہیں ہوتی کیونکہ چیز کرنا کسی چیز کو بنانا مشکل کام ہے اور evaluate کرنا تو آتا ہے کسی کو تنقید کرنا تو آتا ہے کوئی چیز create کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے تو پھر انہوں نے ان دونوں کو انٹرچینج کر دیا ان کے جو instrument سے اور پھر جو نیا جو ہم revise پڑھتے ہیں تو اس کے اندر creation آفد میں آجاتا ہے اور آپ کا evaluation پہلے آجاتا ہے ہم جی ہم جی چلی جی نیکس پیسٹن پوچھیں پھر سولو ٹیکسونمی کس پرپرس کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ what is the purpose of what are the uses of bloom اور پرسنو مار сокروفرسنوی جی سٹوڈینٹ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ پرفرمنس جو ہیں سٹوڈینٹ کی کیا سٹوڈینٹ کی سٹوڈینٹ کی انڈرسٹینڈنگ کی level جو ہے اس کو چکرنے کے لیے اس کو بنائے گئے جو سولو ٹیکسونمی کے کیوں کہ سر ان کے لیو لیوری پہلا آپ کا پری پری میں تو کچھ بھی نہیں آتا بچے کو جب وہ فرس سٹیج پہ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک کونسپٹ آتا ہے جیسے اب بچت سے اپنا نام بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ پہ وہ گیا تو اس کو دو چیزوں کو جو ہیں وہ بتا سکتا ہے مطلب کہ میں کہوں کہ تم کہاں تمہاں نام کیا ہے اور تمہارے اببو کا کیا نام ہے دو چیزوں کو بتا سکتا ہے کہ اگر تیسرے لیول پہ ہم جاتے ہیں تو وہ انٹیگریٹ کر سکتا ہے چیزوں کو نا اور پھر جب پہ جاتے ہیں تو جنرلائز کر سکتا ہے چیزوں کو مطلب وہ اپنے ایکسینڈ کر سکتا ہے میانز کہ وہ جنرلائز کر سکتا ہے خود اپنے خیالات میں بھی لکھ سکتا ہے اس کو ام کہہ دیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ہیں وہ لکھو تو وہ لکھ لے گا یک ایدی آزم کے بارے میں لکھو یک یک خدمات کے بارے میں لکھو تو وہ لکھ سکتا ہے تو صرف آپ بتا ہاں ترہا ہی انڈرسٹران نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سال لینڈنگ آوٹ کے لئے بھی سالوٹ ایک درم استعمال ہوتی ہے نا لینڈنگ آوٹ یہ دونوں یوز ہوتی ہیں میں بتا رہے تاہوں چار پانچ پوائنٹس آپ یاد کر لیجیے گا کہ سب سے پہلے یہ ٹیبل آف سپیسیفیکشن ڈیزائن کرنے کے لئے ہمارے ہاں بلو یوز ہوتی ہے سولو نہیں ہوتی اب آئی ریپیٹ کہ ہمارے ہاں اگزیمنیشن یہ اسیسمنٹ سسٹم کے اندر کیا چیز یوز ہو رہی ہم کس کو یوز کر رہے ہیں پھولو کر رہے ہیں بلون کو نہ کہ سولو کو اوکے ہمارے جیز بورڈ کے امتحان ہے تو یہ سارے بھی بلون ٹکسونومی کے یہ جو پہلے دو لے لیول ہے نا کگنیٹیو اور سوری نولیج اور کمپریہنشن ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہم ان پہ اپلیکیشن ساتھ رکھیں بلون ٹکسونومی ہے اس کے اندر آپ اس کے دو لیول کگنیٹیو ڈومین کے سی دو لیول ہم چیک کرتے ہیں ہاں جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم سارے لیول کو فوکس کرتے ہیں ہم اپلیکیشن بھی تو کروا رہے ہوتے ہیں ہم پریکٹیکل بھی تو کروا رہے ہوتے ہیں بچوں سے اس کو تھوڑا سا آپ دیٹیل میں بتا دیں میں بتایا ہے کہ ہماری اسیسمنٹ سسٹم میں نولیج اور کمپریہنشن کو جو ہے پنجاب کے اندر جو بورڈ کے امتحان لیا جاتا ہے ہمارا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سلائیڈ میں بڑی کر لیتا ہوں تو اس میں ابھی جو دو دار چوبیس میں تھرٹی پرسنٹ نولیج ہے فیفٹی پرسنٹ کمپریہنشن ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ اپلیکیشن ہے جبکہ آج سے دو سال پہلے صرف ٹین پرسنٹ اپلیکیشن تھی تو ہم صرف یہ تین لیول میر کر رہی ہیں اس سے زیادہ ہم اس سے اوپر ہوئی لیول ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم میر بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے تو یہ ہماری جو اسیسمنٹ ایجنسیز ہے جیسے بورڈ ہے ہمارا بورڈ آف انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ انٹر ایڈوکیشن یہ ایک اٹانووس بورڈی ہے اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کرنا یا یہ نہیں کرنا ہم جو ہے نا اپنے جو ٹیچنگ ہے اس کے اندر ہمارا فوکس اپلیکیشن تک زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے کبھی کوئی لیب ایکسپیریمنٹ پرفارم کروائے ہیں آٹھویں تک بچوں کو نومی تک بہت کم ایسا ہوتا ہے نہیں کراتے ہم سنسسس بیسیکلی وہ جو بچے خود ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں خود کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے کل ہم نے ڈسکوری کی بات کی تھی میرا لائیو سیشن اس نے پیڈ سیشن شاملہ لیا ہوگا جس کا میں آپ کو لوگوں کو لنک فری میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں ہم نے بچے کو ایویلویشن نہیں کرواتے کلاس کے اندر ٹھیک ہے سنسسس ایویلویشن یہ نہیں کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپلیکیشن تک جاتے ہیں انیلیسز بھی ہم بہت کام کراتے ہیں تو انیلیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی ڈیوائس دی اور اسے کہا کہ اس کو اپریٹ کریں اس کو کھولیں ٹھیک ہے اب مثال کے بارے میں آپ نے پڑھانا ہے نا تو فراغ کے پارٹ جو ہے نا اس کے ڈیجیسٹر سسٹم کے اس کو اپریٹ کروائیں کہاں ہم کراتے ہیں یہ کام تو نہیں کراتے یہ انیلیسز ہے پھر ہم کہیں گے کہ اچھا اس کو واپس جو نا ایسے فٹ کرنے نہیں کرتے ہم یہ کام پھر آپ اس کے اپنی رائے دیں کیا آپ نے observe کیا نہیں کرتے ہم یہ کام تو اس لیے پھر ہم assessment بھی ان تین levels کی کرتے ہیں صرف ٹھیک ہے سر آپ یہ جو بلوم تیکزرومی کا cognitive domain ہے نا سر اس کے اگر آپ کو اچھی سے example دے دیں ہمیں اچھی سے میں نے ایک lecture پورا دیا ہوا اس پہ میں نے آپ لوگوں کو گروپ دیکھ لیا کریں نا تو اس پہ میں نے ایک لیکچر اور اس میں میں نے ہر ایک چیز جی جی کیونکہ ہمارا یہ لیکچر بہت لنکھی ہو جائے کیونکہ میں ایک example اگر آپ لوگوں کو دوں تو جو چیزیں ہوتی ہیں سمپل سی آپ لوگوں کو آر ڈیو میں دو تین تین منٹ کا آر ڈیو میں میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے اس بات کا لیکن اگر پانچ سے چھے منٹ جس پر discussion چاہیے کو ساتھ ہے پھر وہ آر ڈیو اتنا افیکٹیو نہیں رہتا تو اس کے لئے پھر میں آپ لوگوں کو لینک بیجتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تیسٹ ڈیویلپمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے تیسٹ ڈیویلپمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے تیسٹ ڈیویلپمنٹ کو کیا کہتے ہیں دوسرا نام کیا ہوتا ہے اس میں سے چلے جیویلپمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے تیسٹ ڈیویلپمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے تیسٹ کی اسیسمنٹ اور ایک ہم یوز کرتے ہیں آئیٹم کی اسیسمنٹ تو کیا ڈیفرنس ہوا ہے ان دونوں میں سر آئیٹم یہ کہ جو اس ٹیچر نے جو ڈیزائن کرے ہیں سر میں بتاو آئیٹم سر آئیٹم ایکچولی آپ کے جو ہے وہ ہوتے ہیں ستمس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے جو بھی کسٹن ہے اس کی آئیلیس اس کو کہہ رہا ہے ہاں بیا ہاں جی بالکل بالکل صحیح ہے صحیح ہے کری اون پلیز سر اسی کو اسی کو جو ہے انعلیز کرتے ہیں ہاں جیسے ہمارے کے وہ میننگ فول ہونی چاہیے پوزیٹیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا جو ہیں دو تو ٹریکٹر سکتے ہیں مجھے کہ میننگ فول ہو پوزیٹیو ہو اچھا اب ہاں یہ دیکھیں آپ نہ آپ نے ایک سوال بنایا ہے بیس سوال تیسٹ بنایا ہے بیس آئیٹم پر مشتمل ہے بیس سوالات پر مشتمل ہے تو آپ کا جو ایک آئیٹم ہے اچھا ہے افیکٹیو ہے اس کی بچے کو بات سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے ایزی ٹو کمپری ہینڈ ہے اور بچہ اس کو سمجھ کے جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک آئیٹم آپ کا اوکی ہے تو جب آپ ایک سوال کو دیکھتے ہیں کہ سوال آپ کا ٹھیک بناو ہے یہ آپ کی آئیٹم اسیسمنٹ کہلاتی ہے اور جب آپ اسی طرح سارے سوالات کو ایک ٹیسٹ کے سارے سوالات کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے ٹیسٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے اچھا جب پاکستان بنا تو پاکستان میں جو یہ جو میٹرک کے انتحان ہے یہ کون سا ادارہ کنڈکٹ کرتا تھا شاہ باش پنجاب یونیورسٹی ماشاءاللہ یہ کہاں سے پڑھا ہے پنجاب یونیورسٹی تو پنجاب پورے پاکستان میں جو ہے پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سوال میرا اگلا یہ کہاں سے آپ کو یہ انفرمیشن ملی ہے بائی دوی بڑا اچھا کتنی یونیورسٹی تھی جب پاکستان بنا تھا دو یونیورسٹی ستین یونیورسٹی دو تھی دو 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 اچھا اب ہمارے ہاں جو میٹرک اور انٹر لیول کا انتحان ہے یہ کون لیتا ہے تو بائیس لیتا ہے سب آئیٹ ڈکار سر ڈکار سر نیاس نیاس نیشنل ایڈکیشن اسیسمنٹ سسٹم دوزار تین میں بنا تھا یہ پاکستان کا باقاعدہ قومی اسیسمنٹ کا پرمائشی ادارہ ہے جائزہ کا ادارہ اس کے سب سنٹر پھر سوگوں میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب کے اندر یہ موجود ہے اچھا جی نیکسٹ ہمارا قویسٹن ہے جی what is difference between aptitude test and attitude test کیا difference ہے aptitude or attitude test میں جو aptitude test future performance کو جاتے نظر رکھے لیا جاتا شکریہ اچھا نیکسٹ ٹ ٹی 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 हی کو جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو آہ میجر کرتے ہیں اچھیمنٹ آپ کی جو اچھیمنٹ جو ہے نا آپ کی جو لرننگ آٹکمز ہیں ان کو میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ یو دیتا ہے کہ آپ کو آپ نے جو آپ کے آٹکمز ہیں وہ کتنے آپ نے اچھیو کیا ٹارگٹ کہاں تک آپ نے اچھیو کیا جو ہوتا نا ایٹیٹیوڈ یہ بسکلی پریڈکشن ہوتی ہے یہ آپ یوز یہ اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کسی بچے کے فیوچر کو فور کاؤسٹ کر رہے ہوتے ہیں پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے یہ بچہ اب ہم نا ہوپ سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں آپ میں ایسے کسی نے نام سنا ہوئے ہوپ سرٹیفیکیٹ کا نومی کا امتحان بچے نے دیا ہوئے دس کن کا ریزارٹ نہیں آیا تو سکول کا ایٹ جو ہے نا آپ نے ایٹ بننا ہے تو آپ ہوپ سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں کہ پچھلے سال اس کے ایک ہزار میں سے سپوز جو ہے وہ نو سو پچاس نمبر تھے تو آپ ہوپ سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہ اس کا نو سو پچاس نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے اب بیسیکلی آپ نے پریڈکٹ کیا اس کے ٹینتھ کے مارکس کو اس کے نومی جماعت کے مارکس کی بیس پہ اسی طرح آپ ایک ٹیسٹ لیں گے جس میں آپ اس ٹیسٹ کے ریزارٹ کی بیس پہ بچے کے فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے فیوچر میں ڈاکٹر بنے گا انجینئر بن سکتا ہے آرٹسٹ بن سکتا ہے ٹیچر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا اچھا یہ اب ابھی سیچویشنل کوسٹن آپ لوگوں سے بہت کم پوچھ رہا ہوں وہ ہم پوچھیں گے ابھی انشاءاللہ دو تین منٹ کے بعد سپیڈ ٹیسٹ اور پاور ٹیسٹ میں کیا ڈیفرنس ہے سیچویشنل کو سٹ ویڈیفرنس ہے مجمال کیا ڈیفرنس ہے وہ باتا وہ سپیڈ تھا یا پاور تھا تم بات اس لadem میں بذالہ شفرک گہو سمے تائنبہٹی رفried رعب ہے جانبہیں سمید تو آپ کو کی تیسر ہے جی اس و اپوصو اس لحم ہر تس تھے فرسان بات ہفتار ہے جب کانو باتن سایر اور تو اسرواز سارا ہے جو ہے نا پاور تیسٹ میں آپ کے جو سپید تیسٹ میں چلیئے بتائیں کہ سوال ایک جیسے ہوتا ہے یا انگریزنگ ڈیفکلٹی لیوے لہل ہوتا ہے ہم ساری اس پید سیدی سرائی اس پید سیدی سرائی والہ سیم ہوتا ہے اس پید ست اندر دستان سی ریوپاٹی جاتی ہے جیسے کسٹ آہkit لیو سیاری ایسی پیش Lar員 جنکھ ریوپاکہ سوال ریوپاکہ دیسٹی ٹھیک ہے تو پہلے اس کا ہوں بے آپ کو بتائیں گے بچے کی اسیسمنٹ کےچی toteیاں اس سے پہلے تو بتائیں گے ٹک será ہم یہ کرتے ہیں اللہ ہمارا انسٹرومنٹ کو جواب ان کو جواب دے لینے نے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کا جواب جی جی بتائیے انسٹرومنٹ کو جو ہے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ سے کیا مورا جائے مطلب جو ہم نے بنایا ہے اپنے کوئیسٹن پیپر جو بھی یہ وہ ہمارا ویلیٹ یا نہیں اس کو ہم پیلے ٹیسٹ کرنے کے لئے کچھ بچوں پر اس کو ہم ٹیلٹ کرتے ہیں کہ مطلب اس کے ریزلٹس کی آ رہے ہیں ہم 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 اس کے بعد پھر ہم اس میں جو چینجنگز کرتے ہیں کوئی کوئی بھی اس میں اگر ایررز ہوتے ہیں اس کو ہم اگین اس کو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ہم اس کو مل کر پھر اس کو فائنلائز کرتے ہیں بہت اچھا جواب ہے جی ویلڈن یہی کرتے ہیں ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پائلٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوتے کہ آپ اسی جو آپ کا ٹیسٹ ہے یا انسٹرومنٹیڈ ڈیوائیس ہے ہم یہاں پہ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے ہم اس کو پوری کلاس یا پورے سکول میں اپلائے کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں چند بچوں پہ چند بچوں کو وہ ٹیسٹ دے لیتے ہیں ان کے ریزرٹس دیکھ لیتے ہیں اگر تو وہ ریزرٹس جو ہے جس طرح جو ابجیکٹیوز ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ واقعی ان چیزوں کو میر کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم نولیج کو دیکھ رہے ہیں ایویلویشن کو دیکھ رہے ہیں ہم جو ہے وہ سنسسس کو یا کمپریینشن کو دیکھ رہے ہیں تو جو چیزیں ہم میر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ واقعی اس پری ٹیسٹ کے اندر یا پائلٹ ٹیسٹ کے اندر وہ چیزیں میر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ٹیسٹ آپ کل ویلیڈ ہے تو کیا یہاں میرا کوششن ہے ہاں جی سر کوششن یہ ہے کہ جہاں تک میں نے ویلیڈیٹی کے بارے میں پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ جو آپ چیز میجر کرنا چاہتے ہیں مطلب میں نے میت پڑھایا ہے اور اگر میت کے ہی میں کوششن دوں گی بچوں کو تو وہ انٹینڈیڈ ٹو میجر نا کہ آپ نے یہی آپ کرنا چاہ رہے تھے یہ آپ نے ٹیسٹ لیا اور ریلیابلیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا وہ ٹیسٹ جس بھی سٹویشن میں لیا جائے گا اور دو تین دفع لیا جائے گا تو وہ سر برابر ہوگا سر کوششن یہ ہے کہ اب ہم جب سکول میں ہم سکول لیول پر ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ہم تو اس کو نہیں کرتے اس کی ویلیڈیٹی اور ریلیابلیٹی اس طرح ہاں تو چیک نہیں کرتے پائلٹنگ کے ذریعے سے تو یہ تو صرف بڑے لیول پر چیک نہیں ہوتی اس کی پائلٹنگ کی جیسے ہم سیار سیار میں بتاؤں اس کے بارے میں سیار مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو میں نے بھی آپ کو دیفنیشن بتا سیار سیار سکو لیول پر تو کیست گسی ہم کیا کرتے ہیں TOS کو 우리가 있을 Davhael bei خاصل اللہ کے دارن میں وہ بھی ٹاپکس ان کے ہم سکے سکے سکر ٹاپکس ہمیں بتا دے گی کہ اس نویت کا ہمیں ٹیسٹ اس کلاس میں لینا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے چلے جی آپ بتا رہی تھی کہ ہم اس طرح سے جو ٹیسٹ کی ویلیٹی ہے وہ انشور نہیں کرتے تو پھر کیسے کریں میرا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے آپ ایک ٹیسٹ کلاس میں بیٹھ کے بنایا ہے کلاس کے لیے بنایا ہے اور آپ اسی کی ویلیٹی اور ریلیابلیٹی میر کرنا چاہیے کیسے کریں گے میں نے وہ جو آپ نے بات بتایا ریسٹ کی کہ ہم اس لیول پہ کرتے ہیں وہ تو میں نے پوچھے ہی نہیں ہے وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے آرے ایک کو پتا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہوتی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کلاس میں کیسے کریں گے آپ اگر آپ کو آپ اپنا ٹیسٹ کی ویلیٹی اور ریلیابلیٹی نہیں آپ انشور کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پھر کسی کام کا نہیں ہے تو سوال یہ تھا جواب آپ دے دیجئے کیسے آپ کریں گے جی سوال پتا کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ بنایا بھی دیا نہیں ہے بچوں کو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ دے دیا نہیں ہے بچوں کو آپ لوگ بتا رہے ہیں ممید ہے ڈیسٹ ویلیٹ سے ٹیسٹ لے رہے ہیں تو میں نے اگر پلس پڑھایا ہے تو میں پلس کی کوششن دے رہے ہیں تو میں نے نہیں ہے کہ جا آپ میر کرنا چاہرہے ہیں موسیقی 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 میں اسی کانسیپ کو میر کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ میری بات سنیں آپ لوگ جو ہے نا یہ کچھ باتیں ہوتیں پریکٹیکل میں یہ ایک زیمپل لیتا ہوں یہ ترمومیٹر آپ کے سامنے پڑا ہے ٹھیک ہے تو ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ترمومیٹر بلکل ٹھیک ہے کیا آپ اس کی بات مان لیں گے یا اس سے کوئی ٹیمپریچر ایک آت بار چیک کریں گے پہلے ایکسپیرمنٹ کریں گے نا کہ وہ قرآن کھالے سر پہ جنہیں یہ بلکل بہت میمانداری سے میں نے بنایا ہے اور آپ اسے خرید کے گھر ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ایڈیشن پڑھا لیا آپ نے ایڈیشن کا کوئیسٹن ہی دینا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کسی کو ترمومیٹر بنایا ہے کمپنی نے اسے ٹیمپریچر ہی میر کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی وہ کیا ٹھیک بنا ہے اس کو کسی طرح سے ہم چیک تو کریں گے نا سوال یہ ہے وہ کیسے کریں گے میں یہ سوال کروں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھایا وہ یہ تو اسی کا سوال دیں گے تو اوویسلی وہ ویلیڈ ہوگا نہیں ہوگا وہ ویلیڈ جب تک ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اس پر ایکسپریمنٹ نہیں کریں گے تب تک اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے میرا سوال ابھی ویلیڈیٹی پر ہے اللہ کی بندیوں میں بہت سکتے سے ٹیسٹ کریں گے ریلیڈیٹی کو ابھی چھوڑ دیں فیلال چھوڑ دیں میں تو کرتا ہوں آپ لوگوں کو تو سوچ نہیں دینا آپ لوگ سوال کو سمجھتے ہیں جی سر بھرا سمجھتے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں جی بتائیں سر میں بتاؤں اگر ہم نے پہلے ٹیسٹ اگر نہیں لی تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو کمپونٹ ہوتا ہے جیسے کنٹینڈ ویلیڈیٹی ہے یا کنکریٹ ویلیڈیٹی ہے اس کے اگر اگر اس پر میچ کریں گے اپنی ٹیسٹ کو پھر اگر تکھیں اس کریٹی پر اپری اتر تیہ پھر دیکھیں گے ہا وہ بالکل ٹیسٹ والیڈ ہے تو جو کریٹر ہیں ان کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں سے ہی چیک کر سکتے ہیں میرے خیال میں دو اچھا اب نا اب آپ بتاتے ہیں اب آپ لوگوں کی بس ہو گئی ہے تسلی ہو گئی ہے کہ جواب نہیں آرہا کسی کو جی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب دیکھیں یہ مختلف مختلف ٹائپس رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے یہ سلایڈ کے اوپر اس کی ویلیڈیٹی کی تاریف کوئی بتا دے اس اردو میں بتا دے جو ٹیسٹ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو وہ ویلی ٹیسٹ ہے ہاں اٹھے 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 آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا ٹھیک ہے آپ نے وہ ٹیسٹ بنا کے آپ چلے جاتے ہیں سب سے سادہ فارمولا سب سے سادہ فارمولا آپ اپنے کسی سینئر ٹیچر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ سر یہ اس کو کہتے ہیں فیس ویلیٹی میں نے ٹیسٹ بنایا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میرے وہ اٹھے 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 میں ٹیسٹ بنایا ہوگا یہ میرے ٹاپکس تھے دیکھیں ویلیٹ ٹیسٹ آپ ٹیبل اوہ سپیسکیکشن کے بغیر بنا سکتے ہیں بتائیے نہیں بنا سکتے آپ ایک ٹیسٹ ڈیزائن کر لیں آپ بول جائیں گے آپ کا بیلنس نہیں رہے گا ٹھیک ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں بیلنس نہیں رہے گا آپ کسی اس کے زیادہ کر لیں گے کسی کے کام کر لیں گے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بلکہ اس سلائٹ پر نہیں جاتے ہم ٹائم لنگ جائے گا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ ہم 30% knowledge کے 50% comprehension کے question ہم نے لینے ہے تو جب آپ کے پاس table of specification نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو سوال ہے آپ کا یہ آپ نے knowledge کا شامل کیا ہے understanding کا کیا یا application کا table of specification میں تو لکھا ہوگا کہ آپ نے total 50 mcqs کرنے ہیں تو اس میں آپ کے جو 50% ہے یعنی کہ 50 میں سے جو 25 mcqs ہیں وہ آپ نے understanding level کے بنانے ہے جب آپ کے پاس ایک چیز return میں نہیں ہوگی تو کیسے آپ design کریں گے اب آپ expert کو دکھاتی ہیں اپنا table of specification اپنا content اور objective اور test وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے کہ واہ مطرمہ آپ نے تو بہت اچھا test بنایا ہے واہ جناب بہترین test بنا کے لے آئے ہو آپ تو اس کو کہتے ہیں face validity یہ سب سے سادھا ہے آپ اپنے سینئر سے جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی انشور کرا سکتے ہیں تو test items دیکھ کر بتاتا ہے نا کہ ہم نے اس کے fill in the blanks کی ڈالی انسی کیوز بھی ہے تو اپنے numbers کے ہیں اور اگر ہم نے crqs بھی ہے تو وہ بھی تو اپنے numbers کے ہیں تو یہ سادھا ڈالی انسی کیوز بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی بناتا ہے نا اس کے ساتھ بھی بناتا ہوں جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہے نا میری بات سنیں میں بتا رہتا ہوں روبرک بھی بناتا ہے نا ساتھ ہم table of specification بھی بناتا ہے اس کے ساتھ روبرک بھی بناتا ہوں تاکہ ہم جب اس کو روبرک بھی بناتا ہوں اچھا چلیں اب سنیں بچوں کو مارکن کر دیتے ہیں نا ورنہا تو discrimination اچھا یہ دیکھیں table of specification جو ہے نا میری بات سنیں table of specification جو ہے نا یہ ہم بناتے ہیں جیسے آپ کے بورڈ کا پیٹرن ہوگا نا جیسے میں ابھی پنجاب کا آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ 30% اس میں knowledge ہے cognitive domain کا پہلے knowledge سے مراد یہ ہے کہ آپ رٹی رٹائی چیزیں پوچھیں گے ان سے concept نہیں پوچھیں گے مثال کے طور پر define validity ٹھیک ہے what is other name of reliability آپ وہ رٹے والی چیزیں پوچھیں گے اب آتا ہے comprehension comprehension سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا concept بھی جانچیں گے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ دیتے ہیں کہ a company has made a thermometer which is measuring accurate result ٹھیک ہے تو is it valid or not اب یہ ایک سوال آپ نے design کی اب understanding check کریں آپ اس کو یہ accurately result دے رہے تو کیا بچے کو وہ definition رٹی ہوئی تھی یا اس کو سمجھ بھی تھی اس چیز کی کہ یہ valid ہے یا reliable ہے accurately result دے رہے تو جس کو سمجھ ہوگی understanding level کا question ہے یہ ٹھیک ہے تو اس طرح question ہم دیتے ہیں تو یہ پیٹرن ہوتا ہے بقاعدہ آپ کے ہر course کا کہ اس میں اتنے question ہوتے ہیں ہمارے ہاں آپ کے پیک نہیں ہے پنجاب examination commission نہیں ہے ہمارے ہاں آپ کا جو یہ ہے ڈی پی آئی لیتا ہوگا آپ کا ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری آپ کے پانچنی آٹنی کا امتیان اگر ہو رہا ہے تو وہ لیتا ہے ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے یہ لیتا ہے ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ coagination ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے ہمارے remembering پر ہوتا ہی نا تو اب آپ کا جو پیٹرن مجھے exactly نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا کیا ہے بات میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ جب table of specification بنائیں گے تو اسی نمجھے آپ بتا رہی ہیں ایٹی پرسنٹ اگر ایسا ہے تو آپ ایٹی پرسنٹ جی جی پلیس آپ ایٹی پرسنٹ وہی definition رٹے لگانے والے شامل کریں گی ٹھیک ہے concept نہیں پوچھیں گی تو یہ table of specification پھر آپ جیسے اوپر آپ کا بورٹ کا پیٹرن ہے یا آپ کے ڈی پی آئی نے پانچ میں آٹھیں امتیان کا پیٹرن بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یا آپ کے سکول education department نے آپ کو دی ہمارے ہاں تو ہمیں تو یہ دیتے ہیں جو پیک ہے نا پنجاب examination ہوگا ٹھیک ہے تو اسی پیٹرن پہ پھر آپ بناتے ہیں practically یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے داروں کے اندر but theoretically یہ چیزیں موجود ہیں ہم اپنے topic پہ آتے ہیں تو آپ content validity یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوسری چیزیں کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے test نے سارے areas cover کی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے چار chapter سے test بنایا ہے تو آپ ایک دفعہ verify کریں گے کہ پہلے chapter سے آپ نے چار test بنائے اوکے چار چار question بنائے دوسرے chapter سے آپ نے چار بنائے اوکے تیسرے سے آپ نے تین بنائے ہوئے ہیں چوتھے سے آپ نے صرف دو بنایا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو content ہے وہ جو آپ کا وہ ہر area سے ہر chapter سے equal نہیں دیا یا جتنا اس کا ویٹیج بنتا تھا اتنا آپ نے شامل نہیں کیا تو یہ بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں content validity ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد criteria validity اب criteria validity پائلٹ ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں تیسرہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کسی فیمل نے start میں جواب دیا تھا کہ آپ اس test کو تین چار student کو دے کے آپ اس کی ویلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ result ٹھیک دے رہا یا نہیں دے رہا جو understanding ہم بچوں کی میر کرنا چاہ رہے تھے واقعی یہ میر کر رہا ہے کہ نہیں وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے پائلٹ ٹیسٹنگ آپ کر سکتے ہیں سکول کے اندر ایک چیز اگر لارجر لیول پہ ہوتی ہے تو سمال لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ایک term use کرتے ہیں یہاں پہ یہ concurrent validity اب concurrent validity کیا ہے کہ آپ نے ایک result ٹیسٹ بنیا ہے آپ نے چار پانچ بچوں کو دے دیا وہ انہوں نے صحیح بالکل result دی ہے ٹھیک ہے اب آپ لازمی نہیں ہے کہ وہی والے سوال پھر آپ دوسرے test میں شامل کریں گے آپ اس جو valid test ہے جو valid testing جس کے آپ نے کر لیا ہے چار پانچ بچوں کو آپ نے دے دیا ہے اب آپ نے اس test کو رکھ لیا اپنے پاس آپ اسی سے ملتا جلتا بین ویسے ہی ایک اور test بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس میں سوال اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے suppose کریں آپ نے پہلے اس میں test کے اندر ایک سوال پوچھا کہ knowledge mean آپ اس کی option میں اس کا درست جواب ہے remembering ٹھیک ہے آپ نے پہلے test بنائے اب دوسرا جو test آپ بنائیں گے وہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں the process of remembering and recalling something is known as knowledge اب دیکھیں پہلے آپ نے knowledge کو ادھر رکھا اب آپ نے اس طرح design کر لیا question تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب last ہے جی reliability reliability کس کو کہتے ہیں اگر آپ thermometer کے example لیں اگر آپ کا thermometer آپ نے لیا company نے کہا کہ جی بہت اچھا ہے آپ نے اس سے تین جو ہے نا اپنا اپنا body temperature چیک کیا اس نے بالکل سین رسپونس دیا آپ کو یہ تھوڑا بہت ڈیفرنس تھا تو آپ کہتے ہیں کہ reliability جو ہے وہ ensure ہے یعنی یہ بار بار thermometer use کرنے پر بھی ایک result دے رہے آپ کا body temperature تھا 101 Fahrenheit اب آپ نے ایک دفعہ use کیا یہ 101 دیا اس نے اگلی دفعہ use کیا 103 کر دیا پھر use کیا 98 کر دیا ایک ہی منٹ کے اندر اس کا مطلب یہ thermometer ہی منٹر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے کہ جو valid ہوتا ہے جو accurate result دیتا ہے وہ reliable ہوتا ہے اور جو reliable ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے وہ لازمی نہیں ہے ہاں reliable کے لیے لازمی نہیں ہے وہ accurate ہو جیسے میں نے کہا کہ thermometer جو ہے وہ تین مرتبہ اس نے آپ نے temperature میرے کیا آپ کی body temperature 101 تھا اور یہ تینوں مرتبہ یہ دے رہا ہے 99 اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ repeatedly بار بار result دے رہا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے generally عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو valid چیز ہوتی ہیں اب ایک آپ کا temperature body کا 101 تھا تو normally جو accurate result دیتا ہے تو یہ reliability ہوتی ہے consistency of score یہ مارا جی آج کا وہ تھا live session کوشش کیے میں نے کہ کچھ چیزیں آپ تک چلیں ڈیلیور ہو سکیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیابیاں دے آپ کو آپ کے mind میں جو بھی کوئی سکتے ہو اور سر یہ جو سلائیڈز ہیں kindly شیئر کر لیش جگہ سلائیڈز تو ہم ایزی ہو جائیں گے پڑھنے کے لئے آپ گروپ میں کب سے ایڈ ہیں سر میں گروپ میں تقریباً دو دن سے شاید آپ کو ڈیٹا کسی نے نہیں بیجے دوبارہ میں نے میسج کیا ہوا ہے کہ اس مجھے سے ڈیٹا لے لے وہ دیکھا گئے سر کچھ ڈیٹا آیا ہے کچھ مکھیرا آیا ہے تو آیا ہے تو اس کو چیک کرنا بھی ہے آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے بندے اس کو چیک کریں اس میں یہ سلائی ہوئی ہیں سمان لی یہ بی پی ٹیز نہیں ہے آپ نے بی پی ٹیز نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے اللہ کے بندے میں گروپ میں بیجی ہوئی ہیں کوئی پانچ مرتبہ بیجی ہوگی آپ نے چیک کرنا نہیں ہوتا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں سوال کا جواب دے رہا تھا روبرکس کا گروپ کی میری بات سن لیں گروپ کی انفرمیشن کو غور سے دیکھا کریں میں ساڑھے تین سو لوگوں کو ایک ہی بات بار بار نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز میں نے بھیجی ہوئی ہے اب مجھے کہتے ہیں سر وہ جو آپ کے question ہے جس situation ان کے answer میں چاہیئے بھئی گروپ میں آپ لوگ نہیں سنتے میں آڈیو نوٹ بھیجتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں فری نہیں ہوں آپ لوگوں کو میں نے بتایا میں چار سیشن ہے اور میں ایک سیشن کا ایک student سے چھے ہزار چارج کرتا ہوں یہ تو میں چارہوں کے چلیں سیندھ والوں کے لیے میرا دل چاہا کہ میں نے کہا چلیں فری سیشن میرے کئی دفعہ سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو paid سیشن رکھوں گا آپ یقین کریں 100 پلس میرے پاس paid سیشن میں ہوتے میں آپ لوگوں سے پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار چارج کرتا آپ لوگ دیتے مجھے بس اللہ تعالی کا ایسا مطلب آپ لوگوں کے ساتھ سوچا ہوں میرا تو ایسا خیال آیا تو میری گزارج یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز میں نے بھیجی ہوئی ہے مجھے آپ یقین کریں دین میں بیس سے تیس میسج آتے ہیں کہ ساتھ ڈیٹا نہیں ہے وہ ہم کہاں سے لیں آپ ہمیں وہ selected answer ٹونڈ کے بھیجیں آپ دیکھیں اتنا کام میں کیسے کر سکتا ہوں بات ہم کہہ رہے تھے روبرکس کے اوپر روبرکس کس کو کہتے ہیں آپ پیپر بناتے ہیں نا یا آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو اس میں دس ایم سی کیوز ہیں آپ کا آپ کو روبرکس میں دس ایم سی کیوز question number one اس کا answer ٹھیک ہے درست جواب آگے نمبر اس کے total ایک ہے یا دو ہے وہ لکھے ہوں گے آپ کا پیپر پچاس نمبر کا ہے اور اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے subjective کے پچیس ہیں objective کے پچیس ہیں جو سن لیں تو جو subjective کے پچیس ہیں اس میں معروضی مختصر سوالوں کہ ہر سوال کے کتنے جواب ہیں اور انشائیہ بڑا سوال ہے اس کے کتنے جواب ہیں تو ہر سوال کا صحیح جواب اور اس کے total number وہ آپ کو mention کی ہوتے ہیں list کے اندر اس کو کہتے ہیں rubrics اگلا question کیا تھا یہ model پڑھ لیجیے گا SIP model جی سر بھی ایک question سر میں بڑھا جی پوچھیں یہ at the time of indopark partition آپ نے بتایا کہ دو universities تھی اور میں نے جو پڑا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ ایک ہی university تھی that was the university of Punjab تو پلیز اگر آپ دوسری کا بھی نام بتا دیں گے دھاکا یونیسکی ہے 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 تیچر میٹ کو ہم نارم ریفرنس ٹیسٹ کو کہہ سکتے ہیں نارم ریفرنس ٹیسٹ ہم تیچر میٹ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں پلیز فیرلی confusion ہے مجھے اس میں دیکھیں نارم ریفرنس ٹیسٹ اور ٹیچر میری بات آپ نے شاید سنی نہیں ہے ایک ہی ٹیسٹ آپ کا کریٹیرین بھی ہے اور نارم ریفرنس بھی ہو سکتا ہے یہ آپ انٹرپٹیشن اس کی مختلف طرح سے کرتے ہیں انٹرپٹیشن کا مطلب ہے آگے اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کو مختلف وے میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس بیس پہ ہوتا ہے نہ کہ بنانے سے پہلے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نارم ریفرنس بنا رہے ہیں ٹیسٹ یا پھر کریٹیرین ریفرنس آپ کا بنا ہوا ٹیسٹ دونوں ہو سکتے ہیں مثال میں دیکھتا ہوں شاید جھٹ صاحب شاید جھٹ صاحب مائک آف کر کے آپ ریسٹ کریں پلیز اچھا آپ دیکھیں آپ جو ہے نا میں بتا رہا تھا آپ نے ٹیسٹ ڈیزائن کی ہے مثال کے طور پر چلیں آپ کے ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں وہ ٹیسٹ ڈیزائن ہوا ہے نا تو اب اس میں ایک کرائٹیریا کیا ہے اگر فرض کریں ٹوٹل دس لوگ ہی ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ کوالیفائی ہوتا اور باقی سارے وہ جو آپ کا پاسنگ کرائٹیریا فورٹی پرسنٹ ہے یا ففٹی پرسنٹ اس سے کم نمبر ہوتا کسی کے ہوتے تو سیر سیس وہ سو اور جو فورٹی پرسنٹ کرنے والے وہ صرف دس تھے تو اب یقین کریں صرف دس لوگ ہی شورٹ لسٹ ہوتے جو فیل ہو جاتے وہ فیل ہو جاتے تو کرائٹیریا یہ پاس فیل ہوتا ہے اسی کی بیس پہ جب ہم پوزیشن بناتے ہیں تو وہ ہی ہمارا ٹیسٹ نوم ریفرنس بن جاتا ہے کلیر یہ بات نیکسٹ قویسٹن جس پہ نمبر ہی خوانہ اسیسمنٹ اس لرنگ کوراسہ بتا دو مرہی ہے کیا بتا دو اسیسمنٹ اس لرنگ اس پر نہ میرا ایک لیکچر پورا موجود ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے سمیٹیو اسیسمنٹ اور اسیسمنٹ میں کیا بات ہے ایک ہی بات ہے دوسرا نام سمیٹیو اسیسمنٹ ہے سب اسکوپ کو زیادہ ہے نا ایوالیویشن کا سمیٹیو اسکوپ زیادہ ہے یہ سمجھ لیں ایوالیویشن آپ کسی بھی پروگرام کے انڈ پر کرتے ہیں اور سمیٹیو اسیسمنٹ بھی انڈ پر کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں سیمیلر طرح ہے بہت اس میں زیادہ کمپلیکیشن سمجھ لیں ایوالیویشن یہ سوال ہی ہے سر میں اپنے ایکسپیرین س کا پوچھتے ہیں مطلب جو ہے نا آپ جس جو آپ کر رہے ہیں جس جو جب آپ کر رہے ہیں کرنٹل اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے ہیں تو میں نا کرنٹلی از ایسی ٹی ورک کر رہی ہوں ابھی ہالاکہ میری ام سیلے ایڈوکیشن میں کمپلیٹ لیکن لیکن میں کر تو کرنٹلی از ایسی ٹی کام کر رہی ہوں نا اس ایک گورنمنٹ دسیپل میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار کے آپ جو اپر جو ہے نا اکسپیرینس اگر اللہ نہ کرے گا ہے تو آپ نے اس کوئل میں پھر کیا کریں گے کہ بچوں کا نخصان نہ ہو لاؤس نہ ہو students کا ہاں 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 یہ آمین علی صاحب مائک آف کریں آمین علی اور زونیا مائک آف کریں اچھا آپ دیکھیں آپ نے آپ آن لائن لرننگ پہ آ جاتے ہیں ابھی تو آئے ہی نہیں ہے پنجاب بھی نہیں آئے آپ لوگ بھی نہیں آئے پہلے پنجاب آئے گا یہاں پہ سہولیات کچھ بہتر ہیں سندھ کی نسبت تو پنجاب گورنمنٹ ابھی دس ہزار سکولوں کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ پہ شفٹ کرنے جا رہی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر بیرل بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آن لائن لرننگ سے ہم پڑھائیں گے آن لائن لرننگ سے اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آن لائن لرننگ میں کافی سارے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے بچے کو لائیو لیکچر دینے تو اس کی ریکورڈنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو وہ ریکورڈنگ ڈاؤنلوڈڈ فارم میں دکھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہونا ہے آن لائن رنننیٹ لائن لائن چیز صبر اللہ شمال مگر شلinha ہیں مرش Ideal Swnyn ہمارے پبلک سیکٹر میں تو یہ مشکل ہے جی نیکسٹ قویسٹن پلیز سر میئرنگ سکیل کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا تو این ہائیرنگ سکیل ہیں چار میئرنگ سکیل ہیں نومنال آردینال انٹرول انڈ ریشو سکیل تو اس پہ میں آپ کو نیک ویڈیو بیج دیتا ہوں وہ دیکھ لیجیے گا اس پہ پانچ سات منٹ سر لینک سکیل کی ہاں یہ نا بتا دے گی آپ کو سر میرا کوششن ہے اگر مجھے ٹرائم ملے تو میں پہنچ سکتا ہوں اور یہ شاید بینیفیشل ہو سب کے لئے سر آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے سر کوششن یہ ہے سر کے لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی انگلیش میں سامنے سوال پوچھے تو آپ کو انگلیش میں جواب دینا ہے اور اگر اردو میں یا سندھی میں پوچھے تو اس کو سندھی میں ریپلائی دینا ہے تو میرا پوششن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کی جو ہے فیکٹس اچھے ہو نالج اچھی ہو لیکن سپوکن انگلیش کا کوئی ایشو ہو جیسے کہ سندھ کے دیاتی جو لوگ ہوتے ہیں یا جو دیات کی سکول جو ہوتے ہیں دس بارہ سال سے مسلسل دعا کے دعا پر تو کوئی سپیبر ملٹ نہیں ہے جہاں پھر بندہ پریکٹس کرے